ساڑھے چودہ اگست روہ ہفتے آرٹس کاؤنسل کراشی میں پیش کیا گیا اس ڈرامے کے بارے میں خود انور مقصود کیا کہتے ہیں اور اس میں کس طرح قیام پاکستان کا پس منظر پیش کیا گیا ہے اس بارے میں ہماری نمائندے خصوصی ریحان احمد نے ایک رپورٹ تیار کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں ایک طویل انتظار کے بعد انور مقصود کی مشہور زمانہ تھیٹر سیریز کا تیسرا اور آخری کھیل ساڑھے چودہ اگست آرٹس کاؤنسل آف کراچی میں عوام کے لیے پیش کر دیا گیا انور مقصود یہ بتائی کہ اس پلے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ بڑی مہنے سے لکھا ہے چار مہنے ریحسل ہوئی ہے ریحسل میں نے نہیں دیکھی کیونکہ اب میں لکھا ہوا پلے میں نہیں دیکھتا آج مجبوری ہے میڈیا آیا ہوا ہے تو مجھے آنا پڑا یہ جو تین قسطیں تھی پونے چودہ اگست سباہ چودہ اگست یہ اس کے آخری قسط ہے ساڑھے چودہ اگست دستان اور پاکستان پر یہ پلے ہے پاسپورٹ بھی کہا پاسپورٹ میں نہیں ہے یہاں تھا پاسپورٹ یہاں کسے آئے بھائے بھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کنا بدو ویہ کستائی یہ بتائیے کہ پچھلے جو پلے سے دو اس سیریز کے ان سے کس طرح مختلف ہے پونے چودہ اگست کے آٹھ سو شوز ہوئے ہیں ایٹھ ہنڈر شوز سوہ چودہ اگست کے سالے ساتھ سو شوز ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے ڈر رہے ہیں ساڑھے چودہ اگست میں انور مقصود نے قائدیعظم محمد علی جنا اور مہتمہ گاندی کو کشمیر، لاہور، دہلی اور لندن میں ملتے اور اس دور کے حالات پر بحث کرتے دکھایا ہے مطلق کے سب کو مینے قتل کیا تھا انور میں یہ بتائیے کہ چودہ اگست کیوں نہیں وہ اب تک جس دن آئے گا جی میں پکڑنوں گا چودہ اگست کہوں گا آزادی ناشتے میں دو انڈے کھانے کی جانتہ تھی آپ نے چارٹر انڈے کیوں مگوا ہے جنہ صاحب ناشتے کے بیسے اپی جن سے دی ہے لیکن انگریز کا آرڈر تھا دو انڈے انڈے کی آرڈر پر زندگی میں کے لان کو بھیجتا تھا اور آرڈ کی بھیجتا ہو میں کو انڈے کھاتا ہوں فائنلی یہ فیصلہ کیوں کیا کہ اس سیریز کا اس کے بعد کوئی پلے نہیں ہوگا سننے میں ہے کہ آخری پلے اس سیریز کا پونے چودہ آگست سبا چودہ آگست سالے چودہ آگست میری عمر بیاسی برس ہے زندگی رہی تو اور لکھوں گا مگر یہ پاکستان ہندوستان کی سیریز ختم یہ نگری ہے داتا کی شہر گاتی گلیوں کا اس زمین کے سینے پر آسمہ پتنوں کا کتنے پھول لکھ رہے ہیں ہر جگہ پر بھمڑے ہیں کل بھی یہ لاہور تھا آج بھی یہ لاہور ہیں سالے چودہ آگست انور مقصود کی قیام پاکستان کے پسمنظر میں تیار کی جانے والی اسٹریج ڈراما سیریز کا تیسرا اور آخری حصہ ہے لیکن انور مقصود کا کہنا ہے کہ ابھی ساری باتیں مکمل طور پر انہوں نے نہیں کہی ہیں لہٰذا بہت جل وہ ایک بار پھر اسٹیج پر اپنی وہ ساری باتیں کہیں گے جو ابھی ادھوری رہ گئی ہیں کیمرمین اکبر علی کے ساتھ ریحان احمد سما کراچی